اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نظام صاحب آپ کے وقت کا نظام صاحب سینٹ الیکشن اور بلخصوص یوسف عزقیرانی کی جیت کے بعد جو سیاسی محول ہے اس میں دلچسپی بڑھ گئی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا الیکشن کمیشن کے کردار پہ انہوں نے سوال اٹھایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خبر یہ آئی جو پہلے بھی آ چکی تھی اس کی خود تصدیق کی کہ اب وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور کہا کہ جسے مجھ پر اعتماد نہیں ہے وہ کھل کر سامنے آئے نظام صاحب جو خطاب ہے اس کے سبسٹینس پہ آپ کے انیلیسز دیکھیں یہ جہاں تک اعتماد کا تعلق ہے یہ ایک الانگ مسئلہ ہے یہ ان پر اعتماد تو نہیں تھا جس طرح انہوں نے انٹرپرنٹ کیا اس کو بہر حالی ایک انیو یل سٹیپ ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صدر کہے کہ آپ کی وہ بھی زبان ہوگا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اعتماد خو بیٹھیں اس لیے اعتماد لیں بارال میرا تو حضرت اعتگل صاحب سے سوال ہے کہ یہ سارا مدہ جو ہے ڈال دیا گیا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے یہ جڑا ہے اس کی اور این ارو مانگ رہے ہوں پوزیشن مرے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ انہی سو پچاسی بھی جب جنیچو صاحب آئے ہیں تو شروع ہوئی اب وہ جو سک کرپشن شروع ہوئی تھی یہ بہت ٹھیک ہے ان کی کہ مثلا ایم این ایز جو ہیں پارٹی لیسٹ سسٹم کے ان کا کام بن لیجسلیشن کی بجائے لگ گیا ڈیولیپنٹ کرنا اور ان کو ڈیولیپنٹ فنڈ دیا جانے تھے اور آج بھی وزیر اعظم نے اس سینٹ کے الیکشن سے ان پہلے یہ کیا ہے اور ان کو پینتیس یا پچاس کروڈ روپا ایک فنڈ آر ایم این ای کو ڈیولیپنٹ کے نام سے دیا ہے تو یہ بھی تو ایک قسم کی کرپشن ہی ہے نا دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جتنا بھی ہم کنڈیم کر سکتے ہیں جتنا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جس طرح کے لوگ بکاو مال بنے جس طرح کے اسے زرداری لیگ نے اور جس طرح کے سے پی ڈی ایم نے جو ہے لوگوں کے زمیر بیچے ہیں اور گلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں سید علی حیدر گلانی اس کا صرف الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا الیکشن کمیشن کو اس کو پر جو ہے وہ پراپر جواب دینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے اور ان کی جو پنجاب اسمبلی کی جو میمبرشیپ ہے اس کو بھی کل ادم قرار دینا چاہیے کیونکہ جو شخص خود ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی طریقے بتا رہا اور بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو پرسائن لگا کے اور پھر ہم تاکہ ہم آپ کو پیسے دے سکے ان کی ویڈیو پکڑے گئی تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن کو تو صرف نوٹس کے علاوہ بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے تھا تو پہلے بھی قدغل لگی ہے پی ڈی ایم کے اوپر کیونکہ ہم تو پہلے اس سینٹر کے الیکشن میں نہیں تھے ہم تو تین سال میں تھے چھ سال پہلے آئے ہیں اور اس کے بعد جب ہماری بیس ایم پی ایس بکے تھا تو ہم نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا اور یہ جرس صرف پرائم منسٹر عمران خان میں ہوئی ہے تو کل بھی خیر سے اپنی کرتوتوں سے جو ہے وہ زرداری لیگ باز نہیں آئی ہے اور سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو اقددی اثریت نہیں ہے اور وہ اپنا ایک سینٹر اسلامباد سے بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اددی اثریت کے باوجود تو ان کو نہیں تھی تو پھر اور خود بھی میں نے کل ان کو دیکھتے ایک پروگرام میں وہ حمد میر صاحب کے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جی ہمیں تو یہ تو ابھی کم لیڈ ہے ہمیں تو بیس پچیس کے قریب زیادہ ووٹ ملنے چاہیے تھے یعنی سرعام کھلے عام خود وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ وہ پیسوں کی خریدوں فروخت کر کے سینٹ کے وقار میں مزید جو ہے وہ گل کھلا کے تو وہ اپنے سینٹر بنوانے میں کامیاب ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے سوال بھی ہونے چاہیے اور اب قوم کو جواب ملنا چاہیے کہ اس سینٹ کی عزت کو پامال کرنے کا حق زرداری لیگ کو اور نواز شریف کو کس نے دیا ہے جی جی زردار صاحبہ بڑی ریسپیکٹ آپ کی آپ الیکٹ ہو کے آئیے لیکن کیا آپ کی جماعت میں الیکٹڈ ورسز نون الیکٹڈ لڑائی نہیں ہے آپ کی جماعت کی پالیسیوں سے آپ کے اپنے لوگ منحریف نہیں ہیں کیا ایک سال پہلے آپ کے ایک امینے نے کراچی سے استفعہ نہیں دے دیا تھا یہ سارے الیمنٹ کیا آپ کے لوگوں کو ناراض کرنے میں ان کی پارٹیسپیشن کوئی نہیں ہے صرف پیسہ ہی ہے جس کی کی ویسے آپ کے لوگ چھوڑ گئے آپ کا ساتھ اور یوسف عزقیلانی صاحب کو سپورٹ کیا دیکھیں عباسد صاحب میں تو سیدھے سے بات کہوں گی کہ ہم جیسے لوگ جو نظریہ کو پر آتے ہیں جو اپنے پارٹی کی نشان کے اوپر آتے ہیں اور چاہے وہ جس بھی پارٹی کی نشان کے اوپر آتے ہیں جو ورکر ہوتا ہے یہ اس کی مورل ایتھارٹی بھی ہے مورل اوبلگیشن بھی ہے کہ وہ اپنے نشان کے اوپر چاہے جس کو بھی آپ کا کیپٹن کھڑا کرے آپ اس کو ووٹ دیں جہاں تک نرازگی کی بات ہے تو پھر اتنی جرت بھی ہونی چاہیے کہ پھر سامنے بیٹھ کے بات کریں کہیں کہ ہاں مجھے آپ سے جو ہے یہ گلہ ہے یا یہ میرا یہ شکوہ ہے چاہے الیکٹیڈ لوگ ہے چاہے ان الیکٹیڈ لوگ ہے یا اگر کسی کو یہ دوسرے سے گلہ ہے اگر وہی گلہ ان کو گلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر حفیظ شیخ صاحب کے اوپر ہے تو پھر ہماری فوزیا عرشد صاحبہ جو وومن سیٹ کے اوپر تھے اس نے ون سامنٹی ٹو آہ ووٹ کیسے لے لی ہے وہ کیسے جیت گئے اس کا مطلب ہے کہ گلہ پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہے گلہ فوزیا عرشد کے ساتھ نہیں ہے گلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصد تو یہ ہے تاکہ ووٹ بیچے گئے ہیں اور پھر ان میں جرت بھی نہیں تھے پھر وہ تو منافقین کی سافت ہے نا تو ہم تو وہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کو پروٹیکشن دی جاری ہے زرداری لیگ کی طرف سے اور جو انہوں نے اپنے ایک جوالتیف جو ہے وہ منتخب کروا لیا ہمیں اسی کا تو جواب دینا چاہیے جنہوں تو پھر اتنے ہونے چاہیے ایک بریک لیتے ہیں اگر ایک بریک لیتے ہیں زتا صاحبہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ آپ کا جو ووٹ ہے اس کو جی اس کے بھی مسترد ہونے سے مطالق بات کی گئی تھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے نظامی صاحب پارٹی ہیٹس کی بات کریں وہ عمران صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب وہ کس سے منصفی چاہیں کس سے وکیل کریں ایسے ایسے لوگ بعد میں آیاں ہو جاتے ہیں کہ جو اس بہوتاوں میں شریک ہوتے ہیں خیر شریعہ رافیدی صاحب کے ایک معاملہ سامنے آیا ہے پھر اسی طرح کی افعائی زرتاج گل صاحبہ کو لے کے بھی آئیں کہ ان کا ووٹ بھی مسترد ہوا کچھ لوگ تو ایون وزیراعظم صاحب سے مطالق بھی کہنے لگے کہ ان کا اپنا ووٹ بھی مسترد ہوا خیر یہ تو ایک جانب چلتا رہا لیکن آپ کو نظامی صاحب یہ سارا جو ہوا ایپیسوڈ اس میں پیسے کا عمل دخل کتنا لگتا ہے اور جو پارٹی کی اپنی آہ پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کتنا اس کا عمل دخل کتنا لگتا ہے یہاں دراصل بات یہ ہے کہ پہلے تو زرتاج گل صاحبہ نبریک میں تردید کی کہ ایسی یہ مذاق ہے چلو اس کو تو چھوڑے آپ پاکی رہا یہ جو کرپشن وارا معاملہ ہے کرپشن وارا معاملہ جو ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن کچھ اور کی زمین ہے محسن ایمین ایز جو ہے اپنی کونسلڈنسیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں لوگ ان کا گریبان پکڑتے ہیں کہ ہماری بوری حالت ہو گئی ہے اس حکومت کے تحت اور مس گورننگ اور ایکانومی کا جو حال ہے وہ پہت پتل ہے تو اس حالے سے وزیر خزانہ کو کس طرح سینیٹر منطقے پر کے بھیجیں گے تو ایک قسم کا ہے وزیر خزانہ پہ عدم اعتماد بھی ہے اور خان صاحب کی پالیسیز بھی دوسرا یہ ہے کہ جس طرح بنی تھی یہ پی ٹی آئی یہ دیکھیں اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ خالی وہ لوگ نہیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ طریقے سے آئے یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے باقاعدہ رکن ہیں اور ان لوگوں نے کیا قبل کر لائے ہیں اور اس معاملے میں کیونکہ ان کی پہلے ہی یہ اس طریقے سے آئے تھے کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی میں مزرداج گل صاحب حضر میں پوچھنا جاؤں ہاں کہ خان صاحب کو اگر پتا یہ کون ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نتائج کی پرواغ کیے بغیر کوئی نار رہی دوں گا اور یہ بلیک ملنگ کر رہے ہیں اور مزیشن مارے تو ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو کر اپنے لوگ ان کی اپنی ثبوں میں جسے ہوئے ہیں جی زیادہ صاحبہ لیکن نظامی صاحب جی بکل نظامی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آج پرائیم مستر عمران خان کے سپیچ کیسی زبردستی انتہائی دلرانہ سپیچ تھی انتہائی جدار سپیچ تھی ان کے چہرے کو اور آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے قوم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ لڈران جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو عوام کے ووٹن کے اوپر آتے ہیں اور وہ آگے جب ضمیر بیچ کے سینٹ کے اندر اب دیکھیں فگوڑ سکھ سینٹ ایک سٹیٹ کی علامت ہے یہ تھوڑی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی کوئی پروگرام تھوڑی ہے کہ آؤ جس نے کروڑ پتی بنے وہ آ کے سینٹر بن جائے یہ کون سا مزا کے قوم کے ساتھ پر انہوں نے کیا خاک لیجسلیشن کرنی ہے ان لوگوں نے کیونکہ وہ تو خود بلیک بنی کے ذریعے یا کسی کی دھونزاندلی کے ذریعے یا کسی کا ضمیر بیچ کے یا کسی کا حق کھا کے جب وہ سینٹر بنیں گے تو وہ کسی اور کے حق کیلئے کہاں سے بات کریں گے وہ تو جس کے پھر وہ سیاسی جو ان کے بگوڑے لڈران ہیں یا پھر زرداری جیسا جو کرپ لوگ ہیں پھر ان کے آگے وہ جھکیں گے اور پھر اسی طریقے سے وہ سر میں ہاں میں ہاں ملائیں گے بیڑ بکروں کی طرح تو وہ عوام کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں کریں گے جبکہ یہ آپ پر آؤ اسے جو سٹیٹ کی علامت ہے دوسرا پرائیم انسٹر عمران خانہ جو نظامی صاحب بار بار اپنے ہلکے کے لوگوں کی بات کریں میں ہلکے سے ووٹ لے کر آئی ہوں میں اپنے ہلکے میں ہر جمعہ اور ہفتہ اتوار جاتی ہوں میں عوام کا اعتماد دیکھنی ہوں جس طریقے سے عوام آتے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کرزہ نہیں لیا بلکہ پچھلے حکومتوں کے کرزے واپس کرتے ہیں ہر ڈسٹرک کے اندر مدر ان چائلڈ ہسپیٹل بن رہا ہے ہر ڈسٹرک کے اندر یونیورسٹری بن رہی ہے ہر ڈسٹرک کے اندر انفرسٹرکچر بن رہا ہے اور ہر شخص کو انشاء اللہ یونیورسل ہیلتھ کارٹ یا جو جو انشورنس ہوتی ہے انصاف ہیلتھ کارٹ تمام لوگوں کو مل رہے جس طریقے سے پینڈیمک سے لڑنے کے لیے احساس کیش کے ذریعے تمام لوگوں کی مدد کی گئی ہے تو لوگوں کا اعتماد بڑا زبردست ہے لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کیا ہو سکتا ہے کہ جی ان ایمین ایس کے گلے ہوں حفیظ شیخ کے اوپر ان کا اعتماد نہ ہو دیکھیں نظام صاحب سمپل سے انڈرسٹیننگ والی بات ہے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو تمام اور اپوزیشن کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ یہاں میں کرسی کی سیاست کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے کرسی پیاری نہیں ہے مجھے عوام پیاری ہے مجھے مستقبل کے پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں اور اس میں میں نے اپنے آنے والی نسلوں کو غلامی سے بچانا ہے میں نے کرپ زمیر خریدنے والے لوگوں سے بچانا ہے میں نے ان لوگوں صاحب کو بچانا ہے جو پیسے کی سیاست پر طاقت کر کے یا پھر پیسے کی سیاست کر کے یا پھر قوم کو لوٹ کے جو ہے جو وہ سیاستدان بناتے ہیں چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے میں کرسی پر بیٹھوں میں ہر صورت میں آپ کو این ار او نہیں دوں گا میں آپ کے خلاف لڑتا روں گا تو جو شخص جو لوگ بھی زمیر اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے تو پھر پرسوں جب ووٹ آف کونفیڈنس ہوگا شوہ فرینڈ کے ذریعے تو پھر سامنے کھڑے ہو جائے نا یہی تو انہوں نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ مجھ پر اگر اعتماد نہیں ہے اس طرح دلیر لیڈر کیا ہو سکتا ہے جو وہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے حالانکہ ہم نے تو تمام پاکستان سے ووٹ لی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی اس میں شادی میں عبداللہ دیوانیں جو آج مریم باجی کے بڑی ان کی کوئی فتح ہوئی ہے ذرا بتائیں نا کہ پی ڈی ایم جواعت میں سپیشلی پی ایم ایلین کی پنجاب کے علاوہ یہاں پہ فیڈریشن سے بلوچستان سے سن سے اور کی پی کے سے کون سا سینٹر منتخب ہوا ہے کس جس کے شادیانے بجا رہے ان کو تو بری طریقے سے شکست ہوئی ہے ان کو اپنے موہ کی کھانی پڑ رہی نظامی صاحب مریم صاحب کے ذکر کر دیا ہے محترمہ نے مریم صاحب کا ذکر کیا ہے زرطاد صاحب نے مریم صاحب نے آج کہا کہ تیراسی لوگ نون لیک ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے یوسف عزا گلانی صاحب کو یہ تو اپنی جگہ ایک تاریخ ساز واقع ہو گیا نظامی صاحب تو پھر تو آباسی صاحب مرنے کا مقام ہے نا یہ جس کا پیٹ بھاڑنا تھا اسی کو ووٹ دے رہے ہیں وہ تو دیکھے پی ڈی این کا ایک فیصلہ تھا نا اس میں پی اے میلن شامل ہے تو وہ کریڈٹ لے سکتی ہیں مریم صاحبہ اس کا نظامی صاحب کریڈٹ تو انہوں نے اس بات کا بھی لیا تھا نا نہیں نظامی صاحب کریڈ تو مریم نواز نے اس بات کا بھی لیا تھا نا جب اس کا والد محترم بنظیر کی کریکٹر اساسینیشن کرتا تھا اور جب اس کے چچا اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پیسے نکالیں گے زرطا صاحبہ زرطا صاحبہ زرطا صاحبہ زرطا صاحبہ لیکن صفائیہ تو آج پی ملن کا ہوا ہے دیکھیں زرطا صاحبہ کریکٹر اساسینیشن تو ہر لیڈر کی ہوتی رہی ہے ماضی میں کون لیڈر کیا کہتا رہا جو وہی انہی کے ساتھ ہے یہ ایک الہدہ ڈیبیٹ ہے یہ پولٹکس کا حصہ ہے سوال بنیادی آپ سے یہ ہے کہ آپ کی صفوں میں موجود جو لوگ ہیں نہیں نہیں یہ گالی گلوج بریگیٹ تو گالی آبازی صاحب دیکھیں گالی گلوج بریگیٹ آئیم سوری اس میں پیج دی اور کریکٹر اساسینیشن کرنے کی پیج دی پی ایم ایلین کے پاس ہے کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے آپ کی صفوں میں موجود جو لوگ ہیں جن کا آپ کو بتا ہے وہ بکے ہیں ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے دیکھیں آبازی صاحب سی دی سی بات ہے کہ جو حق پہ کھڑا ہوگا نا وہ اس کو لطالہ سرخرو کرے گا حرام کا پیسہ اپنی شکل دکھائے گا سنا ہے کہ زرداری جس کو پر انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کی ویڈیو خود ہی ریلیس کرتا ہے اور اس کی ویڈیو پکڑی جاتی ہے پیسے لگانے والے حرام کی پیسے لینے والے دونوں جہنمی ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا اور پرسوں جن لوگوں کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان کی شکلیں سامنے نظر آئیں گی یا پھر جو منافقین ہیں ان کا بھی پتا چل جائے گا اور اگر کسی نے کسی مسئلہ حد کے تحت ووٹ نہیں دیا تو جب وہ پرائم انسٹری عمران خان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر زرداری لیگ اور بگوڑی لیگ کیا کرے گی تب کیا کرے گی جو ایک سینٹ کی ایک سیٹ کے پیچھے گلانی کی پیچھے بڑا مارکہ کہتے ہیں ہم نے مارا ہے ہم نے تو تمام پاکستان سے سیٹے لیے ہماری تو اس وقت اپر ہاؤس میں سب سے زیادہ سیٹے جو ہیں وہ پاکستان تحریکین صاف کی ہے تو جب پرسنل پرائم انسٹری عمران خان تمام لوگوں سے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو پھر زرداری لیگ اور بگوڑا لیگ کیا کرے گی پارلیمنٹ میں کیونکہ جو ان کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ بیس پچیس لوگ کھڑے تھے اگر وہ ان کے ساتھ ایوان میں کھڑے نہ ہوئے ان کی شکلیں نہ دکھا سکیں تو پھر یہ کدھر مو کالا کریں گے نظامی صاحب یہاں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں ان کی کے بھی ان کی حکمت عملی انہوں نے بتا دی کیا ہے لیکن وہ ترمہ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہویا آپ کی پارٹی کو جس انداز سے بھی آپ دیکھے جائیں اور بالکل اس سے پہلے جو وہ ڈسکا میں ہوا جو کچھ اس کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کوئی خان صاحب تو بڑے صاف شفاف انتخابات کے دائی تھے تو ان کے دور میں یہ مشکلات جو ہیں چاہے سینٹ کے حوالے سے ہو یا نیشنل اسیملی کے حوالے سے ہو انتخابات جو ہیں نظامی صاحب دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان بھی دیکھ رہا ہے اور تمام جو انٹیلیکچلز ہیں آپ جیسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کل کو تاریخ میں نام لیکا جائے گا کہ ہاں پرائم منسٹر عمران خان ایک وہ واحد لیڈر تھا جس نے اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی دھانگلی کے خلاف جنہوں نے جدوجہد کی جنہوں نے ووٹوں کے خلاف اس کی جدوجہد کی کہ پیسے نہ لگے جنہوں نے کوشش کی کہ فری این فیر الیکشن ہو جو کہ ٹرائبیونل کے اندر بھی گئے جو الیکشن کمیشن کے اندر بھی گئے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی گئے جو سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر فری این فیر الیکشن ہونا چاہیے انہوں نے ہر وہ کوشش کی تو تاریخ یاد رکھی گی کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے کوشش کی کہ فری این فیر الیکشن ہو اس ملک اندر اندار مضبوط ہو اور دوسری طرف پی ڈی ایم کھڑی تھی جنہوں نے کل گلانے صاحب کی صرف سے واضح کر دیا کہ ضمیر کیسے خریدے جاتے ہیں کرپ لوگوں کو سینٹ میں یا ایوان میں کیسے جو ہے وہ تالیاں بجائی جاتی ہیں ان کو جتوائے جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ دھاندلی کی والے اور پیسوں کی ضمیر و فروخت والوں کے ساتھ کھڑی تے جی جی میرا سوال نہیں تھا آپ سے یہ ساری باتیں تو اپنے جگہ درست ہیں لیکن یہ آپ کی منزل کیا ہے کوئی دیکھیں آپ کے دھائی سال زیادہ گزر گئے ہیں کوئی ڈیلیور نے کیا اور اگر آگے کا بھی اور کوئی اعتباد نہیں ہو دیکھیں نظام صاحب جو پرائیم منسل عمراء خان کرزیں نہ لیتا ہو جس نے اپنے فیکٹریہ نہ بنائی ہو جس نے اپنے ملے نہ بنائی ہو جس نے ملک کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے سوچا ہو چاہے وہ ٹین بلینٹری سنامی ہو چاہے وہ انصاف صحت کارڈ کی صورت میں ہو چاہے وہ احساس کیچ پروگرام کی صورت میں ہو جی ٹھیک زرتاج گل صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان بیبلز پارٹی کسی نے رانوید کمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید کمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نظامی صاحب پرائم نیسٹر نے آج جو خطاب کیا ہے قوم سے اس میں انہوں نے کہا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور این نارو کے لیے کر رہے ہیں اور تحریکی عدم اعتماد کی تلوار رکھ کے یہ این نارو لینا چاہ رہے تھے اگر ہم دیکھیں جو پرائم نیسٹر کی سپیچ کا آج سارا مرکزی خیال ہے اس میں این نارو ہی ہے اور واقعی یہ جو یوسف عزق علانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں جس کو لوگ سبکی گردان رہے ہیں حکومت کے لیے اس کے بعد الٹیمیٹ جو ڈیزائر ہے اپوزیشن کی وہ این نارو ہی ہے اچھیاں یہ تو وزیراعظم عمران خان کا جو ویو ہے وہ بڑا ہی سمپلسٹک ہے کہ یہ این نارو مانگنا چاہتے ہیں اور کرپشن کرنا چاہتے ہیں اور they want to get away with F.A.T.F کی بھی مثال دی انہوں نے اس لیے یہ ساری سادش کی انہوں نے پیسے چلائے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ حکومت بلکل بے باست دست پا ہے چوڑیاں پہنے کے بیٹھ ہوئی ہے کہ ان کو پتا تھا ساری سادش کا اور وہ سادش پر عمل درامت بھی ہوا اور کامیاب بھی رہی تو یہ تو کسی یہ نہیں جو ان کی اوورال ایک امپریشن ہے کہ ان کے جو ہر چیز جو ہے وہ اس پر گرفت جو ایک وقم زور ہوتی ہے ان کی جی نوید کمر صاحب دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو وزیر عظم صاحب کہہ رہے ہیں پہلے دن سے ان کو خواب میں یہ این ایرو نظرات تھا ہے اور تب سے وہ یہی ایک تقریر کر رہے ہیں جو آج کی ہے جس کانٹیکس میں وہ چینی آٹے کیپ کرائسس میں بھی وہ ان کا یہی تقریر ہوتی ہے کل جو ہے الیکشن ہار گئے ہیں نیشنل اسیمبلی میں مجورٹی نے رہی تو وہاں بھی تقریر وہی ہے تو بھائی اب خود آقا باست ہے اب یہ نہیں کوئی انیلیسس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ آخر ہمارے لوگ بھی کیوں مجبور ہو گئے کہ دوسرے سائٹ کو ووڈ دے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے اوپر پریشر آ گیا ہے اور یہ نمبرز جو ہیں ٹائم کے ساتھ بڑھیں گے یہ کم نہیں ہوں گے جو کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں آخر سائصدان ہار امینے جو آتا ہے اس نے دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہوتا ہے اور دوبارہ سے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں جا سکتا پی ٹی آئی کے جو پرفارمنس رہی ہے چاہے وہ اس حوالے سے ہو کہ مہنگائی جو کر دی خود اکنالیش فیکٹ ہے گروت کوئی نہیں ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن کوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کہ پیپرڈ اٹ لارج جو ہیں وہ خوش ہوں تو ایم اینے جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تو اپنے ووٹر پڑھتا ہے تو اب تو ہر ایک تیار یہ ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا ہم ایک اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس الیکشن میں ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے وہ ظاہر ہے نہیں نہیں اپنی جو ہے وہ سٹریٹیجیز بنا رہے ہیں اور اس حساب سے کل کا ووٹ آپ کو ایک چیز نظر آئی اور وہ سگنل تھا لیکن وہ سگنل جو ہے وہ وزیراعظم صاحب جن کو نصحیصت آتی ہے وہ کسی سے وہ اتنا بڑا تقریر جو انہوں نے کی ایک تو جھوٹ بولا یہ ایف ایٹی ایف والا پوری کہانی ان کی من گھڑت ہے انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے بنائی ایف ایٹی ایف میں ایف ایٹی ایف پہ ہی ڈسکشن ہوا میں خود اس کا حصہ تھا کسی سٹیج پہ بھی ہم نے جا کے نیپ کا لاغ کہیں بھی آگے نہیں کیا وہ ان کی طرف سے آتا تھا شہداد اکبر صاحب جو ان کے نیپ کے وزار کے کلائے جاتے ہیں وہ آئے تھے انہوں نے کچھ تھوڑا باٹ اس پہ ڈسکس کیا لیکن ہم نے ایف ایٹی ایف جتنے بھی جو اس پہ کلاز بائی کلاز بیٹھ کے ہم نے ڈسکشن کی اور ان کے ساتھ کیونکہ ہم نے سمجھا کہ یہ پاکستان کے مفات میں ہے ہم نے ان کے ساتھ ووٹ دیا اگر یہ جو کہہ رہے ہیں بلیک میلنگ وغیرہ تو پھر تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے ووٹ آپ جاؤ یہ تو نہیں ہوا نا تو حقیقت تو کم از کم سچ تو بولو وزیراعظم بن کے بیٹھے ہو اتنا تم کو شرم نہیں آتی کہ قوم کے سامنے بیٹھے ہو اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو وہی بات جو ہے اب وہ دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ کل کا الیکشن جو ہے اس میں پیسہ چلا ہے بھائی کیونکہ کیسے پیسہ چلا ہے کیونکہ میرے خلاف ووٹ پڑا اب اس دیٹ ان ایکسپرینیشن جو کہ وہ دے رہے ہیں اب الیکشن کمیشن بھی خراب ہے کیونکہ وہ ڈسکا میں بھی ان کی چوری پکڑتی انہوں نے ان کو کل بھی الیکشن برک نہیں کرنے تھی تو بھائی اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا قوم بے عبوب تو اتنی تو نہیں نظامی صاحب کچھ ٹائم تک تو چلے آپ ان کو تھوڑا سا ایک غلط راہ پہ چلا سکتے ہیں لیکن you can't fool all of the people all of the time نبیت صاحب یہ دیکھئے یہ جو یہ اتنے سترہ آدمیوں کا ایک حکمران جواد سے نکل جانا جبکہ وہ دانے دانے دیتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ٹوٹ رہی ہے پی 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 ٹوٹ رہی ہے تو یہ اتنی بڑی ایک سیڈ بیک ہے جو ایک حکمران جواد ہوئی ہے اب اس کے جواب میں یہ ان پریسیڈنٹل چیز ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ اب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں پارلیمنٹ سے یہ حکمت عملی آپ کو کہاں تک صاحب نظر آتی ہے دیکھیں ظاہر ہے کہیں نہیں کہیں کوئی پینک بٹن ضرور پریس ہوا ہے کیونکہ بہرحال سینٹ کا الیکشن سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ وزیراعظم کا الیکشن نہیں تھا انہوں نے اس کو اپنا وزیراعظم کا الیکشن بنا دیا ہے تو اب وہ جو کچھ بھی کہ انہوں نے کرنا ہے وہ سامنے دیکھیں اگر آرٹیکل نائنٹی ون سیون انوک کیا ہے تو آرٹیکل نائنٹی ون سیون تو یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ has come to the conclusion کہ پرائم میسٹر has lost the majority of the total members of the house and therefore he is asking them کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ تو خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ جی ہاں ہماری majority نہیں ہے اب ہم نے دوبارہ سے ایک majority بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنی ہے اور ہم نے اپنے numbers جو ہیں وہ دوبارہ سے دکھانے چلے یہ بسم اللہ یہ تو ظاہر ہے ایک constitutional option ہے وزیر پریزیڈنٹ صاحب نے استعمال کیا ہے تو let us come and see لیکن غلطی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے choice of candidate بھی ایک حد تک غلط تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ finance minister جو کہ نہیں interact کرتے members of parliament کے ساتھ تو members of parliament کو ایک resentment اس پہ بھی ہوتی ہے جو ہے ان کے کام نہیں ہوتے یہ ضرور ہے کہ اب جو ہے پچاس پچاس کروڑ کے offers جو جو لوگ ان کے خیال میں ان کو ووٹ دے رہے تھے ان کو offer ہوئے ہیں لیکن ڈھائی سال کے بعد تو اس بجے سے ایک credibility gap بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ election آگیا ہے تو وہ دے رہے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں یہ پیسے ملیں گے بھی نوید صاحب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم margin of victory ہے وہ زیادہ expect کر رہے تھے لیکن ہمیں vote اس حساب سے کم پڑھیں تو کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی جماعت کی پی ڈی ایم کی انڈرسٹینننگ تھی اور وہ کس بیس پہ تھی دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ اس وقت جیسے میں نے کہا پورا میری بات اگر آپ گھر سے سنتے تو اس وقت لوگ جو ان کا ٹیگ لگا ہونا پی ٹی آئی کا یہ تو death wish ہے کسی سیاسدان کے لیے اور اس لحاظ سے جو expectation تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی اور لوگ جو بی honest جو بات بھی کرتے ہم سے بھی بات کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں اسی context میں وہ بھی اپنے frustrations کا اضار کرتے ہیں کہ کام بھی کچھ نہیں ہوتا کوئی ملتا بھی نہیں ہے وزیر بھی نہیں ملتا پرائمی سر بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ پیجرے دونوں دو دنوں میں بہت ملے ہیں لیکن سے پہلے کم ملتے تھے تو ایکسپیکٹیشن تو تھی کہ یہ نمبر جو ہوگا اس سے زیادہ ہوگا اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلوپ جو ہے اس پہ یہ نمبر بڑھتا جائے گا یہ کم نہیں ہوگا پتہ نہیں کتنے دن یہ گورنمنٹ لازٹ کرتی ہے لیکن جتنا لازٹ کرے گی تو وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ حالات ان کے بہت خراب ہیں نظامی صاحب جو الیکشن کمیشن پہ خانس صاحب بہت برس انہوں نے فروغ دیا اگرپشن کو اپنے ان ایکشن سے اور ان انتخابات کو فیر ان فری بنانے کے لئے کچھ نہیں کیا وہ ویڈیوز جو آئی ہیں ان پہ وہ کاروائے نہیں کی تو ان کے نصدیق تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مین کلپرٹ ہے جس نے کوئی آدھا نہیں کیا کوئی رول اسی طرح آپ کو بھی الیکشن کمیشن سے یہی شکایت رہتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا تو لگتا کہ وہ ہی پنچن میں آگیا اور سیاست دان میں وہ کچھ نہیں کر رہے دیکھیں سامی صاحب بات سالی یہ ہے کہ انہی خان صاحب کو 2018 کے الیکشن جو تھے الیکشن کمیشن جو ہیں وہ پارسہ نظر آتی تھی جب جس میں سپائی بھی کھڑے گئے تھے پولنگ سٹیشن کے اندر بھی پولنگ سٹیشن کے بار بھی اس میں الیکشن کمیشن کا تو ایشو نہیں تھا یا پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا کاؤنٹن کے ٹائم پہ کوئی ایک ہلکے میں ہلکے میں ہوا چاہے وہ آخر میں ہم جیتے یا ہارے لیکن یہ ساری اس میں ہوا اور اسی وجہ سے جو ان کے اوپر یہ لیول ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کا وہ سٹکر گیا کیونکہ پبلک اٹلاچ یہ سمجھ تھی ہے کہ وہاں کہ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ تھی لیکن اپنا پوری نائلی ہے اس کا الزام کمیشن پر ڈالنا میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے کیونکہ ان کی سکیم آف ٹھنکس میں ان کو ایک انتاظر ضرور تھا کہ ان کے ووٹ ٹوٹیں گے اور اسی وجہ سے وہ ڈیسپریٹ کوشش کر رہے تھے کہ اوپن ہو تا کہ ہم لوگوں کی اوپر ریکشن لے سکھیں چاہے انہوں نے کانسیلیوشن امینڈمنٹ موو کی آرڈیننس لے آئے گوٹ میں ریفرنس لے آئے اس سے زیادہ موو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو کرنے کے لئے تین مختلف طریقوں سے انہوں نے پوزیشنن کی لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آئین میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ لکھی ہیں جو ایک طریقہ تھا اس کو چینج کرنے کا وہ تھا کہ پارلمنٹ میں آپ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتے وہ کرنے کو تیار ان کو آتا ہی نہیں ہے وہ پارلمنٹری سسٹم کو کس طرح سے میش کیا جاتا ہے وہ سیکھیں نہیں ہیں کیونکہ وہ اس زوم میں بیٹھے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہیں وہ ساری جو فورسز ہیں اور اس وجہ سے مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن اس کے وجہ سے وہ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جہاں پہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اب اس ٹھوکر کھانے کے بعد بھی وہ نہیں رہے اور وہ اس ہی اپنے جو ہے یہ آج بولے ہیں اس کے بعد پوری ایک برگیٹ گالی گلوچ والی نکلے گی اور وہ کوئی پپورمنس بھی چاہیے اور جواب بھی جائیے نوید صاحب ایک اور جگہوں پہ اس طرح سے چھلا ہے میں نے کہا پی ٹی آئی کی سورسز کچھ تو ایسا تھے نا ایک آفریدی کا جو ووٹ تھا وہ انہوں نے ووٹ کے اوپر کے نام کے سامنے اپنے سگنیچرز کیے ہوئے تھے یہ تو حض ہوتی ہے کہ میں نے تو کبھی کسی بیچارے انپرڈ جو ہمارے ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کبھی اس قسم کی چیز نہیں کرتے سو بہرحال ایک تو وہ کلیر تھا دوسری ان کی ایک وزیر صاحبہ تھی جنہوں نے یہ نریٹ کیا کہ میں نے ٹک کیا ہے وزیراعظم کی لیے ان کے اپنے جو پارٹی سوسس سے وہاں سے یہ بات نکلی ہے کہ انہوں نے بھی ٹک کیا اور انہوں نے جوش قطابت میں یہ بات کہی کہ میں نے جا کے اس کے سامنی نام ٹک کیا تو تو یہ نوٹ سمتھنگ جو کہ میں نے دیکھی یا میں دیکھ سکتا تھا جو کہ وہاں سے ریلیٹ ہوئی ہے اور وہ ہم نے جب ریلیٹ کی تو خبر بن گئی تو اس کے بعد کسی نے پھر ایک آدم نے پوچھا پھر یہ کلیریفائی کرنے کیلئے لیکن پھر بات آگے نکل گئی تو یہ نوید صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر وزیر اعظم ان کو ہدایت کر رہے تھے اپنے امینے کو بھی تمہیں ووٹ ٹارنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں بتایا تھا تو پھر خود اسی چیز کے مرتب یہ بات عجیب سی لگتی میں سے اور عزار تاج گل صاحبہ نے بھی ان کی تلقی تھی تو اب یہ کہ ہماری نہیں یہ تو آپ سوال کریں نا ان سے کہ ووٹ بھی صحیح نہیں ڈال سکتے یا آپ کے وزراء سے ووٹ بھی صحیح نہیں ڈال سکتے تو گورنانی کیا کریں گی بریفلی کمنٹ کر دیں نوید کمر صاحب کیا یوسف ازا گلانی پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے چیئرمن سینٹ کے لیے اندازہ یہ ہے کل بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری مشابرت ہوگی پی ڈی ایم سے تمام پارٹی جہاں بنے گا وہی فیصلہ ہوگا جی ٹھیک نوید کمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما موجود تھے